تو اس حال میں ملا کہ تم سے تمہارا شوہر علی راضی رہے بست بستہ کھلی ہو گئی عرض کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے کوئی ایسا وزیفہ بتائیے جس سے میرا شوہر علی راضی رہے اہرونہ کے غجور مسلمانوں نبی مسکر آگئے مقاہ شاہ برماتے فاطمہ جب تمہارا شوہر علی گھر سے باہر ہو اور جب فاطمہ تمہارا شوہر علی گھر کے اندر تشریف لائے تم پھر پھر اگر خوا کرو فاطمہ تمہاری کی تعظیم کے لئے کھلی ہو جانا مسکر آگئے کے سلام کر لینا یہ دعا مرے جس سے تیرا شوہر علی بھی راضی رہے گا اللہ بھی راضی رہے گا اس کا رسول سبحان اللہ ناری تدین ناری رسالت مسلکِ علا حضرت حضرت مولانا شاکیر جامی زاہب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں بولے بولے نہیں بولے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ابت نبی کی بارگاہ میں برود و سلام کرتے رہا جلو رب کی بارگاہ میں ہم دو سلام کرتے رہا جلو رب کی حضرت مہترم کیا فرمایا آقا نے یہ وہ عمل ہے جس سے تیرا شوہر علی بھی راضی رہے گا اللہ بھی راضی رہے گا اور اس کا رسول بھی راضی رہے گا اب ایک شملہ نوٹ کرے میں شخص آئے میں نے بتایا سلام کے بہت سارے فضائل ہیں اس شخص نے آگر کے پوچھا مولانا کیا صرف عورتوں کیلئے سلام کرنا ہے مرد سلام نہیں کرسکتا ہے میں نے کہا بھائی مرد کو بھی سلام کرنا چاہیے بڑی اچھی بات ہے جب پکایا مرد کو بھی سلام کرنا چاہیے اچانت نوجوان نماز پڑھنے کے بعد اب نے گھر میں پہنچا تو گھر میں بیوی اکیوی جب بیوی کو سلام کیا سلام علیکم تو پلٹ کر کے جواب ملا ٹکے بن رہے ہو نہ جواب ملا یہ ہمارے قوم کے حال ہو چکا ہے کیا ٹکے بڑھتے دکھا رہے ہو اللہ اتبال نوجوان میں جب دوسرے دن سلام کیا السلام علیکم پلٹ کر کے جواب ملا بڑھتے دکھا رہے ہو دیکھ رہی ہوں کئی روز سے حالات یہ ہو چکے ہمارے اور آپ کے میری ماں اور بہنے بھٹی ہیں اپنے اترکی تختی پر یہ نوٹ کر کے لے جانا حضرات محترم جب ہمراہ کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس پر بھی سلام کی ہوتی ہے سلام کرنا سننا سلام کا جواب دینا باجی اب پورے احضرلہ جی غجور مسلمانوں سلام کا جواب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دیں سلام کر رہا ہو السلام علیکم السلام علیکم محسوس ہو میں سلام کے لیے اتنے خضائل بتانا کریں گے حضرات محترم نے سلام آپ احضرات سنا کریں اس کا جہاں گھوگے نہیں گھوگے publicly نہیں دینا چاہیے اب حضرات محترم ایک شیر سن�یں اب ان شیر سنلیں کہ رنگ کے محبوب کا کردار بڑا اچھا ہے سمان رنگ کے محبوب کا کردار بڑا اچھا ہے ان کا ہر لہجہ غفار بڑا اچھا ہے کردار آپ احضرات دیکھیں گے نبی کی کردار آپ بڑا دیکھیں گے تو حضرات محترم آپ کو پکا لگے گا نبی کا کردار کیا ہے انشاءاللہ جس آیتِ کریمہ کا مانے تلاوت کرنے کا شر بحسن کیا اس آیت کے تعلق سے بتاؤں گا نبی کا کردار کیا ہے نبی کا عمل کیا رہا کرتا ہے آمدِ رسول پر جمسہ بنانے والوں مستقع کی آمد پر خوشیاں بنانے والوں سجد صاحب کو بلانے کے لیے بے قرار رہنے والوں ذرا یہ تو بتاؤ سجد صاحب کو کس لیے بلایا ہے آپ ازرات نے اس لیے بلایا ہے لو کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں اللہ کا رب تو سبت ان سے اچھا ہے یہ ہمارے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو ہماری مغفرت ہو جائے گی تو ہمارا مقام عالی ترجے پر فائز ہو جائے گا اللہ کی قسم یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں ہندوستان کے بڑے مطمئر شورہ خطابہ نوکابہ تشریف فرما ہے میں ان تمام حضرات کی موجود گمی ایک برام دینا چاہتا ہوں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے غلام نے نبی کی بارگاہ میں طلب کو اٹھایا اور لکھا حرب کے محبوب کا کردار بڑا اچھا ہے ان کا ہر لہ جائے گفتار بڑا اچھا ہے اور مانگنے والوں کو ملتا ہے طلب سے زیادہ مانگنے والوں کو ملتا ہے طلب سے زیادہ مانگنے والوں کو ملتا ہے طلب سے زیادہ احرولہ کے غجور مسلمانوں اپنی دعاوں میں اگر مانگنا ہی ہے تو قصطفہ کے روزے کی زیارت مانگو اپنی دعاوں میں اگر مانگنا ہی ہے یہ آقا کا گولام مانگ رہا ہے مانگنے والوں کو بلتا ہے طلب سے زیادہ یا نبی آپ کا دربار بڑھا اچھا ہے اللہ کی قسم میں آپ ادھر آپ کو پیغام دینا چدھتا ہوں اگر مانگنا ہی ہے تو اپنی دعاوں میں مصطفى کے روزے کا دیدار مانگو اگر مانگنا ہی ہے تو اپنی دعاوں میں آقا کے مزار مقدس پر درود و فاتحہ پڑنا مانگو اگر مانگنا ہی ہے تو مصطفى کے روزے یہ پر اب ازنا دعائیں کرنا مانگو اگر مانگنا ہی ہے تو خانے الخانے کعبہ کا تواب مانگو اگر مانگنا ہی ہے اپنی دعاؤں کے اندہ تو سنگ اصوت کا بوسا کرنا مانگو اگر مانگنا ہی ہے تو جنت البتی کے اندر تفن ہونا مانگو اگر اپنی دعاؤں میں مانگنا ہی ہے تو سجدہ تجبہ حابیدہ زہدہ فاطمہ کے روزے پر درود فاتحہ پرما مانگو اگر مانگنا ہی ہے حضرات محترم نبی کی بارگاہ سے مانگو میں بتا دینا چاہتا ہوں مانگنے کا صلیقہ سنو اگر مانگنا ہی ہے تو حضرات محترم نبی کے وفادار نبی کے غلام صدیق کی صداقت مانگو اگر مانگنا ہی ہے تو عثمان کی صحابت مانگو اگر مانگنا ہی ہے تو عمر فاروق عظم کا عقل مانگو اگر مانگنا ہی ہے تو دامات پیغمت فاتح خبر حضرت علی تو شجاہت مانگو اگر مسلمانوں مانگنا ہی ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں کا کردار مانگو مانگنا ہی ہے تو نبی کے مفاداروں کا کردار مانگو مانگنا ہی ہے تو حوف کے غلام ہونے کا ثبوت مانگو مانگنا ہی ہے تو سرکار قلعہ حضور مقدوم اشرب کی غلامی کا پتہ مانگو اگر مانگنا ہی ہے مانگنا ہی ہے مانگنا ہی ہے مانگنا حضرت امام محمد ربن خان فاظرین بریلوی رضی اللہ تعالی انہوں جیسا عشق مانگو ایسا مانگو ایسا مانگو جب حضرات محترم بلیری کے امام آلہ حضرت فاظرین بریلوی نبی کے مزار مختص پر پہنچے تو میں مانگنے کا صلیقہ بتا رہا ہوں نبی کے مزار پر جانے کے بعد میں نبی کی بار دہ میں بانگا تو کیا مانگا اب مسلمانوں میرا چمنہ لوگ کر لے اور قسم خدا کی مجمع سے نارا لگنا چاہیے آلہ حضرت جب محتفیٰ کے روزے پر پہنچے تو حضرات محترم نبی کے روزے پر پہنچنے کے بعد میں مصطفیٰ کی بار دہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام شم میں بز میں حقائق میں لاکھوں سلام اور دور و نزدیک کے سننے والے وقال کالے لالے کرامت میں لاکھوں سلام مصطفیٰ کی بار دہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ برینی کی سرزمی سے پہلے بیٹھ کر کے میں آپ کی بارگاہ میں نات کہتا تھا آپ کی بارگاہ میں نات لکھتا تھا مگر آقا اب نات لکھنے کی بوساط نہیں ہے نات لکھنے کی طاقت نہیں ہے آپ کے مزار پر آیا ہوں اے مصطفیٰ دینا کرائیے سبحان اللہ اے مصطفیٰ اپنے جوالِ آرہ سے مشاہ مشلق فرمائیے اللہ رب پر مصطفیٰ کے روزہ پر انوار پر یا رسول اللہ مختفہ کی جانئیوں سے لپٹ کر کے عالی حضرت روتے رہے آگوں سے آسود تپکتے رہے اللہ کی قسم عرض کرتے یا رسول اللہ جانبہ دکھا دو یا رسول اللہ پردہ ہتا دو اللہ کی قسم پردہ ہتانے کے لیے عرض کر رہے تھے مگر حضرت محترم پردہ اب تک نہیں ہتا پردہ روزہ روزہ پردہ تک نہیں سرکا ایک دن ہوا روکے رہے نبی کے مزار مقدس در دوسرے کو کھلے ہو کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ پردہ ہتائیے شرمت ہتائیے دیدار کرائیے اللہ کی قسم اتنا کہنا تھا تو میری ملت کے نوجوانوں مصطفیٰ کے جمال آلہ کا دیدار ہو گیا سوالہ کا شعبہ مصطفیٰ کے جمال آلہ کا شعبہ ناری تقیم ناری مسالت مسلکِ علا حضرت مصطفیٰ کیا بات ہوئی مصطفیٰ کے جمال آلہ کا دیدار ہوا تو نبی کے جمال آلہ کو دیکھنے کے بعد میں کہنے لگے اے مصطفیٰ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی جب نے تارے کھیلے سب کے سب چھپ گئے پر نہ دوبا نہ دوبے ہمارا نبی پر نہ دوبا نہ دوبے ہمارا نبی پر نہ دوبا نہ دوبے ہمارا نبی اور پرنہ دوبانہ دوبے ہمارا نبی اب آبد راتی بولے پرنہ دوبانہ دوبے ہمارا نبی جتنے تارے کھلے سب کے سب چھپ گئے پرنہ دوبانہ دوبے اور خمزدوں کو رسا ملتدی جیک ہے پہ سہاروں کا سہارا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھو مانگنا ہے کیا مانگو گے اپنی دعاوں میں بلو 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 مدینہ نبی کے روزے کا دیدار کیا مانگو گے نبی کے روزے کا دیدار اچھا جانا چاہتے ہیں مدینہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں ماشاء اللہ باپ کی فنہ فرمانیاں کرنے والوں ماں بہن کے ساتھ میں پت سلوکیاں کرنے والوں بے حیائی میں تمہارے اپنے زمین میں شامل کرنے والوں بے شرمی کا لہجہ آپ اپنانے والوں بے شرمی کی گفتار آپ کرنے والے ہیں بے حیائی کی گفتار ہم کرنے والے ہیں بے شرمی ہمارا شیوہ بن چکا ہے بے حیائی ہمارا شیوہ بن چکا ہے مکاری ہمارے دامن میں چھوپی ہوئی ہے اجاری ہمارے دامن میں چھوپی ہوئی ہے بے حیائی کو ہم نے اپنا نباز بنا لیا ہے بے شرمی کو ہم نے اپنا ہمکرام بنا لیا ہے اللہ کی قسم ذرا اندادہ لگاؤ کس نبی کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں کس رسول کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں بے حیائی مسلمان کا شیوہ بن گیا ہے بے قراری بے حیائی مسلمان کا شیوہ بن چکا ہے مکاریاں ایاریاں سارے ہمارے دامن سے بابستہ ہو چکی ہے اللہ کی قسم اللہ نے تو ارشاہ فرمایا اپنے مقدس قرام کے اندر تو ارشاہ فرماتا ہے انت دینہ ان اللہ علیہ السلام بے شک اللہ کے نزدین تمام مذہبوں میں تمام مذہبوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی افضل و عالی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے اللہ کے قسم ذرا اندادہ لگاؤ ایک شاعر نے کہا تھا ہم بھی کیا خوب ہیں جینے کی عدا بھول گئے اپنے اصلاف کا نقشے کفے با بھول گئے اور منزلیں پانا تو ٹھیری ہے بہت دور کی بات اس قدر بھٹکے کے اپنا ہی پتا بھول گئے اس قدر بھٹکے کے اپنا ہی پتا بھول گئے آپ اتنا چانتے ہو یہ جو دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے کس طریقے سے رکھی گئی ہے دین اسلام جو آیا ہے ہمارے اور آپ کے قریب تک کس اعتبار سے آیا ہے نہیں جانتے ہو جب مصطفیٰ کی مکہ کی زندگی کو پڑھو گے جب نبی کی مدینہ کی زندگی کو پڑھو گے جب آقا کی بسرہ کی زندگی کو پڑھو گے جب آقا کی تمشق کی زندگی کو پڑھو گے تب آپ ادرات کو پتا لگے گا یہ دین اسلام ہمارے اور آپ کے درمیان تک کس طریقے سے آیا ہے دین اسلام ہمارے اور آپ کے لئے اپنے قامل میں کتنے محبتیں سبیٹ کر کے لیا ہے ہم اور آپ تو محبت والے ہیں ہم اور آپ تو پیار والے ہیں ہم اور آپ تو اس کو انفد والے ہیں اللہ اکبر آج بھی لوگ جو ہے یہ مسلمان قوم کے علامہ دوسری قومیں جو ہے حضرت مہتر دین اسلام کو نقصان پہچاتی ہوئی نظر آتی ہے کوئی قوم ہمیں اور آپ تو ادار بتاتی ہوئی نظر آتی ہے کوئی قوم ہمیں اور آپ تو جو ہے مکار بتاتی ہوئی نظر آتی ہے کوئی قوم ہمیں اور آپ تو جو ہے دیشتروں ہی بتاتی ہوئی نظر آتی ہے کوئی قوم ہمیں اور آپ کو اگلر جہاد کا نام دے کر بڑنام کرنا چاہتی ہے اللہ کی قسم مسلمانوں تمہارے تک ہی مکتود نہیں کسی قوم نے تو ہمارے آپ کے باہر پوری نسل انسانی کے باہر حضرت آدم کو بھگوان شنکر کا نام دے کر بڑنام کیا کسی قوم نے ہماری اور آپ کی ماں پوری نسل انسانی کی ماں حضرت حفظہ کو پاربطی کا نام دے کر بڑنام کیا اللہ کی قسم مسلمانوں تمہارا زمین کہا چلا گیا لوگ آج ہماری اور آپ کی بے حیائی کی بلیاں پر بے شرمی کی بلیاں پر پیغمبر اسلام حضرت آدم کو بھگوان شنکر کا نام دے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری ماں نسل انسانی کی ماں حضرت حفظہ کو لوگ پاربطی کا نام دے یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی قسم ہم اور آپ اپنی گردنے کا کتا سکتے ہیں سرطن سے جدا ہو سکتا ہے مگر پیغمبر اسلام حضرت آدم کی زار پر اگر حبلہ ہو تو مسلمان کا بارہ نہیں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے اللہ اکبر آپ حضرت زراسرزمجین امریکہ چلے پوری دنیا کے اندر آج کے دور میں اگر سب سے زیادہ پاور ملک سوپر ملک کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ امریکہ کو کہا جاتا ہے حضرت محترم امریکہ کے لوگوں نے سن 2015 13 نومبر کی وہ رات یاد کریں جب ایک کافر نے مذہب اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا عقیدہ بنایا تھا کہ ہندوستان جاؤں گا سرزمین امریکہ سے ہندوستان چلا تھا ہندوستان جاؤں گا اور حضرت محترم مذہب اسلام کو نقصان پہنچاناں گا مگر حضرت محترم جسے اللہ رکھتا ہے اسے کون چکتا ہے میری ملک کے لوگوانوں اس کافر نے جو ہے عقیدہ بنایا تھا اور حضرت محترم اپنی ٹکٹ بک کرائی فلائٹ کے لیے انقریب آیا ائرپورٹ پر آیا تو حضرت چار یا پانچ ہنٹے فلائٹ لیت تھی تو میری ملک کے نوجوانوں اسی عالم میں انگریزوں کا یہ شیوہ ہوا کرتا ہے کہ انگریز اپنے بقت کو ضائع نہیں کرتا ہے اگر تھوڑا بقت ملے گا تو اس کو پڑھنے پڑھانے پڑھانے میں گزار دے گا مگر میری ملک کے نوجوانوں جو قوم اگر کسی اور قوم کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اس کے لیڈر کے بارے میں پڑھنا شروع کرتی ہے سب سے پہلے اس مذہب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتی ہے سب سے پہلے اس حضرت کو پہچاننے کی کوشش کرتی ہے حضرت اس انگریز نے بھی مذہب اسلام کو جاننے کی کوشش کی تھی مذہب اسلام کو پہچاننے کی کوشش کی تھی مذہب اسلام کی ایک کتاب لی مذہب اسلام کی ایک بک لی اور ائرپورٹ کے اندر چانے پانچ ہنٹے فلائٹ لے حضرت مہترم اس حضرت نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا کتاب کو پڑھتا چلا گیا کتاب کو پڑھتا چلا گیا جس انگریز کی فلائنٹ میں چاریاں پانچ گھنٹے تھے اللہ پت پر کتاب کو پڑھتے پڑھتے مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھتے پڑھتے ایک گھنٹہ نہیں تقریباً آٹھ گھنٹے گزر گئے تقریباً آٹھ گھنٹے گزرے تقریباً دس گھنٹے گزرے مگر حضرات محترم فلائنٹ چھوٹ گئی چھوٹ لے تو مصطفیٰ کی صیرت کی کتاب جو انگریز متعالی کر رہا تھا اللہ کے قسم ایک بات ایسا آیا متعالی کرتے کرتے مصطفیٰ کی صیرت کو دیکھتے دیکھتے جو انگریز مذہب اسلام کو نسان پہنچانا چاہتا تھا حضرات محترم اسی انگریز کی آنکھوں سے آسو آ گئے اللہ کے قسم اسی انگریز کی آنکھوں سے آسو آئے اور حضرات محترم آنکھوں کی آسو آنے کے بعد میں ہر رات آنکھوں سے آسو آئے مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھ رہا تھا اپنے آپ کو پڑھتایا اپنے گھر پہنچا اور حضرات مہتر برات کے سنگاتے میں مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھنا شروع گیا اب صبح ہوئی میری طرح کے خیاب ادران صبح ہوئی ساری میڈیا کو بلایا میڈیا کو بلادنے کے بعد میں مذہب اسلام کا کھلپ آ پڑھ گئے مسلمان مسلمان ہوا مسلمان ہوا اللہ کی قسم پوری میڈیا اکھٹی ہوئی ساری میڈیا والوں نے اکھٹا ہو کر پوچھا تھا اے انگریز ڈوکٹر یہ تو بتاؤ تم تو وقت کے ڈوکٹر ہو اپنے کلینک پر ہاتھ رہتے ہو مذہب اسلام کو مصطفیٰ پہنچانے کے لیے ہندوستان جا رہے تھے مگر تم نے مذہب اسلام کو پہنچ کیوں کر لیا اللہ کی قسم حضرات مہترم اس انگریز نے کہا تھا کہ میں نے محمد عربی کی زندگی کو پڑھا مکہ کی زندگی کو پڑھا مدینے کی زندگی کو پڑھا میں نے بسرا کی زندگی کو پڑھا وہ انگریز کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے پیرمبر محمد عربی کی زندگی کو پڑھا اور میں نے جب طائف کے میدان کو پڑھا تو طائف کے میدان کو پڑھنے کے بعد میں میری آنکھوں سے آسو آگئے وہ انگریز ڈوکٹر کہتا ہے کہ طائف کے میدان میں میں نے یہ پڑھا کہ مصطفیٰ طائف کے میدان سے گزر رہے تھے اللہ اکبر نبی طائف کے میدان سے گزر رہے تھے تو حضرات محترم کافروں نے مصطفیٰ کے جسم مبارک پر مصطفیٰ کے جسم اتھر پر پتھر برسائے مگر اللہ کے قسم اتنے پتھر برسائے کہ نبی کا جسم مبارک لہولوحال ہو گیا اللہ اکبر وہ دوکتر کہتا ہے اتنا لہولوحال ہوا کہ مصطفیٰ کے قدم مبارک کے اندر جو نالین شریف تھی اور مصطفیٰ کی جو اینی تھی وہ نالین شریف چپل شریف اور اینی شریف دونوں خون کے ذریعے چپک گئے دونوں کائے کے ذریعے چپک گئے مصطفیٰ قدم کو اٹھاتے تھے تو وہ خون شریف نالین شریف سے چپک کر آ رہا تھا اللہ کی قسم ایسے عالم میں حضرت میکئین نبی کی بارگاہ میں آئے تھے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مصطفیٰ جانے دو عالم اللہ نے مجھے اتنے طاقت عطا کی ہے اللہ نے مجھے اتنے قوت عطا کی ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ اگر آپ حکم فرما دے تو پرائیف کے میدان کے چاروں طرف یہ جو پہاڑ ہیں یہ جو پتھر ہیں سارے پتھر ٹوٹ کر کے سارے پہاڑ ٹوٹ کر کے ان قافلوں کو نیست و نابوح کر دیں گے حیرہ کو بمار کر دیں گے اللہ کی قسم اے ملو اللہ کی قسم اے دولہ کے مچور مسلمانوں نبی کا جمعہ سرو آقا برماتے میکئین اللہ نے تمہیں طاقہ دی ہے تمہیں محمد کے صدقے عقا دی ہے اللہ نے اگر تمہیں حمد سے نوازہ ہے تمہیں محمد کے صدقے نوازہ ہے مصطفیٰ فرماتے اے میکئین تم تائیف کے میدان میں لوگوں کا پتھر مارنا میرے جس میں مبارک برد دیکھ رہے ہو مگر میکئین میں ان کی نسلوں کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا قلبہ دیکھ رہا حال اللہ حال اللہ یہ مصطفیٰ کا باب ہے یہ مصطفیٰ کا کردار مصطفیٰ کا اخلاق مسلمانوں مصطفیٰ کا اخلاق دے دیکھو پتھا کھا رہے ہیں پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں مصطفیٰ آگے پڑتے چلے گئے صحابہ اکرام نے عرض دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پیارے مصطفیٰ اے حضور رحمت اللہ